تو رزق چلا جاتا ہے منڈیر پہ کوہ بولے تو مہمان آ جاتا ہے جوتے پہ جوتا ہے سفر ہوتا ہے اور ایک ازار ایک مثالیں آپ دون سکتے ہیں کہ جو تواہمات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور اس سے خود بخود نتیجے نکال لیتے ہیں اگر کوئی پوچھے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پہ ہتیلی پہ خارج سے ایسا ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے تو کیا غریبوں کے ہاتھ پہ کبھی خارج نہیں ہوگی یہ غریبوں کو کبھی خارج کی بیماری نہیں لگی ہوگی یہ سب ہمارے اپنے فتوے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یاد رکھیں مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے سورة التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ یہ جو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مسئیبت نہ آجائے یا کوئی تکلیف نہ آجائے تو اس سے بچنے کے لئے حفاظت کی دعائیں موجود ہیں جو صرف سفر کے مہینے میں نہیں سارا سال پڑھنی چاہیے صبح و شام کی دعائیں جو ہیں مسنون اذکار جو ہیں جس میں اگر باقی دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو آیت الکرسی چاروں کل صبح و شام پڑھ کے اپنے پھر بچوں پہ دم کر دیں انشاءاللہ بہت سی حفاظت کے لئے کافی اسی طرح سورة البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے وہ رات بھر کے لئے اس کو کافی ہو جاتی کوئی بلاولا نہیں اترے گی کوئی مسئیبت اور یہ جو آخری آیتیں ہیں یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ ایسا کھلا ہے کہ جس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا ایک فرشتہ ایسا اترا ہے جس سے پہلے کبھی نہ اترا تھا اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی اور وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال پہلے لکھی تھی آیتیں آمن الرسول سے آخر تک عرش کے خاص خزانے سے یہ آیتیں ملی ہیں ہم کو ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی تو اگر آپ مغرب کے وقت نماز میں ہی مسئلہ نہیں اس کو پڑھ لیں عادت بنا لیں یا کسی بھی وقت رات کے سونے سے پہلے پڑھ لیں آیت الکرسی پڑھ کے چارے طرف پھونک دیں تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت پہ آپ رہیں گے ورنہ کسی اور کے بس میں حفاظت نہیں ہے کسی کی جو تواہمات ہیں ان سے خود کو نکالیں کیونکہ ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کام سے رک جاتا ہے انسان کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں انسان کے اندر سے ڈیٹرمنیشن ختم ہو جاتی یقین اور ول پار کم ہو جاتی تو اس لئے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے تواہمات بدشگونیوں اور ایسے گمان سے بچائے اور شرک سے بچائے جو انسان کے عامال کی بربادی کا ذریعہ ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین